بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب زدنی علماء ڈیئر ایسپیرنٹس اینڈ سٹوڈنٹس ایکنومکس کا آج ہم سیکنڈ لیکچر پڑھیں گے اور آپ ہیں ہاورڈ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے لرننگ پروسس میں اور ہاورڈ اکیڈمی وقتلیف کورسز آفر کرتی ہے تو آج ہم نے پڑھنا ہے ایکنومکس سسٹمز کے مطالب چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھیں گے جن میں آگے چل کے ہماری بیس بھی بنے گی اور الٹیمیٹلی ہم نے ایکنومکس کی بیس بناتے ہوئے کنسپٹ کلیر کرتے ہوئے ایکنومکس کو سیکھنا ہمارا مین اوبجیکٹو ہے اور ساتھ میں اس کی اپلیکیشن میجر جو لرننگ کا پروسس ہوتا ہے کی رول ہی اس کا اس میں ہوتا ہے کہ آپ جو سیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے اپنی روز مرادندگی کے فیصلوں میں اپلائی کرتے ہیں اور کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایکنومکس سسٹم کی اگر بات کی جائے تو تین ہی ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں حساب سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب سے پہلے جو سسٹم ہے وہ ہے ڈکٹیٹر شپ ڈکٹیٹر شپ یعنی کہ جیسا کہ ایک حکمران بن جائے اور وہ ساری کی ساری ڈسین میکنگ اپنے پاس رکھ لے ساری کی ساری پاور ایک پرسن کے پاس چلی جائے اور وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی سے سلام مشورہ کیے اپنے فیصلے خود کرتا ہو تو اس کو کہتے ہیں جو طرز حکومت اس طرح کا ڈکٹیٹر شپ اور ایکنومکس سسٹم بھی اگر جب ایک ہی فرد اس کو لے کے چل رہا ہے اور پالیسیز بنا رہا ہے ان پہ امپلیمنٹیشن کروا رہا ہے تو اس طرح کا سٹائل جو ہے وہ ڈکٹیٹر شپ ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر جو ہے عرب ممالک یا جہاں پہ بادشاہت کا نظام ہے وہاں پہ رہا ہے جوتا ہے دوسرا ہے کمانڈ اور پلینڈ اکانومی یعنی کہ پلینڈ اکانومی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسی گورنمنٹ جو ساری کی ساری چیزیں ایک پرپر پلین سے لے کے چلتی ہے کہ ہم نے ایک ملک کے اندر فیکٹر آف پروڈکشن کو کیسے انگیج کرنا ہے کیا چیز ڈسٹریبوٹ کرنی ہے پیریڈ میں انٹیسپیٹر جو ہے وہ کنزمشن کتنی ہے ان کنزمشن کی بیس پہ جو فورکاسٹ کی جاتی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پلین کرنا اور چیزیں پروڈیوز کروانے کے لیے جتنی ڈائریکشن دی جائیں جتنی پالیسیز بنائے جائیں اور اکانومی کو جب پرپر پلیننگ سے کنٹرول کیا جائے فیکٹر آف پروڈکشن کے حساب سے تو اس کو کہتے ہیں کمانڈ اور پلینڈ اکانومی دوسری ہوتی ہے فری یا پھر مارکیٹ کپیٹلیسٹ اکانومی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ خود ڈیسائیڈ کرتے ہو اور یہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس چیز کی جتنی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کی پرائیس اوپر جاتی جائے گی اور جب پرائیس اوپر جائے گی تو لوگ اس چیز کو یا سرویس کو پروڈیوس کریں گے اور اس میں انگیج ہوں گے یعنی کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کی بیس پہ وہ چال رہا ہے جب مارکیٹ میں کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو وہ چیز نہیں کرتے اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیزن میں اگر فصلوں کی ایک قیمت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو لوگ اگلے سال میں یہ فورکاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر بھی ضرورت گورنمنٹ کی اتنی ہے اور اتنی ہی پروڈکشن ہمیں بھی کرنی چاہیے تو کیا ہوتا ہے کہ سپلائی بڑھ جانے کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور قیمت ڈون ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی لوگ اپنی مرضی سے مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ڈکٹیشن نہیں لیکھتے گورنمنٹ کی طرح سے تو اس طرح کا جو ہوتا ہے یعنی کہ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بیسز پہ ساری اکانومی چال رہی ہے جو اس کو کیپٹیلسٹ اکانومی کہتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے اسلامیک اکانومک سسٹم یعنی کہ اسلام کی ویلیوز پہ بیس کار رہا ہوتا ہے اسلامیک رول یعنی کہ زکاة، اشر اور جو اسلام جن چیزوں پہ منع کرتا ہے یعنی کہ انٹرسٹ وغیرہ وہاں پہ سود نہیں ہوتا ایسا نظام ہے اس کو اسلامیک اکانومک سسٹم کہتے ہیں تو مارڈرن اکانومسٹ جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ انہوں نے یہ ریالائز شروع کر دیا ہے کہ جو انٹرسٹ ہے اس کے کیا نقصانات ہیں تو جو اسلام ہے وہ اپنا ایک اصول پیش کرتا ہے جس سے اپنے فالور کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے برائیوں کو چھوڑ کر یعنی کہ سود وغیرہ نہیں کرنا اور جو دولت ہے اس کو چاند ہاتھوں میں آپ نے اکٹھے نہیں کرنا بلکہ جو زکاة کی مد میں یا جو اشیر ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے گربہ کی مدد کرنی ہے تو اس طریقے سے اسلامیک جو سیولیزیشن ہوتی ہے وہ پنپتی ہے اور جو پرپرٹی رائٹس ہوتے ہیں وہ بھی انڈیویجل کو اپنے حصے مل جاتے ہیں جب اس کے اباوہ اعداد میں سے کوئی کسی کی ڈیویجل ہوتی تو اس کی جتنی جائداد ہوتی ہے وہ ورہست میں دوسروں کو ملتی ہے اس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں اور جو سود وغیرہ کا کاروبار ہے اس کو منع کیا جاتا ہے تو یہ دوسرے سسٹم جو capital capitalistic nature کے business ہوتا ہے اس کے against ہے اس کے بعد ہے پاکستان کے اگر بات کی جائے تو mixed type economy ہے جہاں پہ کچھ جو sectors ہیں یا کچھ لوگ ہیں وہ انٹرسپک عمل درامت نہیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جیسے defense کی activities ہوتی ہیں وہ government plan کر کے چلتی ہے اور کچھ economy کو government plan کر کے ان کو execute کروا رہی ہوتی ہے اور کچھ market کی بیس پر survive کر رہا ہوتا ہے اور کچھ Islamic economic system پہ لوگ عمل درامت کر رہتے ہیں اور وہ خود اسلامی قوانین اور شریعت جیسے کہتی ہے وہ اس حساب سے خود ہی اپنے آپ کو لے کے چال رہتے ہیں تو پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اس میں mixed economy culture ہے تو اس کے بعد circular flow of goods and income کی بات کی جائے جیسے میں نے آپ پہلے lecture میں بتایا تھا یہ ہیں ہماری activities کو main جو accelerate کرتے ہیں وہ کیسے کہ industry ہوتی ہے یہ factory ہوتی اس کو land کی ضرورت ہے وہ land کسی سے rent پہ لے گا یا پھر buy کرے گا اور پھر ایک business mind لوگوں کی ضرورت ہے پھر capital کی ضرورت ہے جو لوگ invest کرتے ہیں پھر labor کی ضرورت ہے labor کہا سے آئے گی لوگ جو ہے اس میں product وہ بنا رہے ہوتے ہیں اور جب وہ چیز ان کو salary ملتی ہے تو لوگوں کو گھر میں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی industry جس میں کام کر رہے ہے factory اور دوسری factory میں سے بھی چیزیں buy کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ چیزیں گھر میں جا کے کنزیوم لوگ کام کرتے ہیں اور پیسہ کما کے استعمال کے چیزیں چاہیے گھر میں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو پیسہ ملتا ہے چیزیں buy کر لیتے پیسہ پیسہ چلا جاتا ہے بزنس من کے پاس پیس پیس لوگوں کی services چاہیے تو لیبر کو ہائر کرتا ہے اور سیلری پی کرتا ہے اور لوگ سیلری سے چیزیں خرید کے اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں اور زندگی کا جو سرکٹ ہے وہ چلتا رہتا اور اس طریقے سے اکانومی سرکولر فلو میں گوڈز اور انکم جو فلو ہوتی رہتی ہے خاص دوسری موو ہوتی پبلک سیرویس کمیشن کے کوٹسز ہیں وہ بھی ہمارے جوائن کر سکتے ہیں دوسروں کو ریفر کر سکتے ہیں خدا کمیادر کی خدا فیس